نہ سجدے سے نہ دعا سے نہ مندر مسجد میں ماتھا ٹیکنے سے ایشور اللہ خوش ہوتے ہیں سماج سیوہ کرنے سے سماج میں رہ کر دین دکھیوں غریبوں اور ضرورت مندوں کی پیڑا کو محسوس کرتے ہوئے ان کی مدد کرنا سچی مانرتا ہے یوں تو دان کئی پرکار کے ہوتے ہیں لیکن اندانم مہدانم دیو آہرم دیو آہرم بھی ایس ایس کی وہ رسوئی ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے صدیر تطپر ہے آج دیو آہرم کو پانچ برس پورے ہو گئے ہیں پرنسپل ڈاکٹر فادر جان پیجے کا یہ سپنا کہ ضرورت مندوں کو ہم کس طرح سہائتہ پہنچائیں کس طرح ان کے چہرے پر خوشیاں لائیں اس کے لیے شروع کی گئی دیو آہرم رسوئی جس کے مادھیم سے ہم ایمز ہاؤسپٹل کے مریضوں کے پریجنوں کو آہار دے کر پرتی دن سیوہ کرتے ہیں بہت سممان کے ساتھ اور بہت تطپرتہ سے ہم بھی ایس 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 مییار کے چھاتر آپ سبھی کے سمکش ایک ناٹک کی پرسطوتی دینے جا رہے ہیں جو کی دیو آہرم کے پاس سال کی کہانی کا ایک ناٹکی اروپ آنتر ہے ماں اب تبیت کیسی ہے آپ کی ارے تبیت تو ٹھیک ہی ہے تو یہ بتا تنہوں نے کچھ کھایا کی نہیں ماں پہلے آپ تو کچھ کھا لو ارے میرا کھانا تو یہ اسپتال والے لاتے ہی ہوں گے تو جا کے کچھ کھا لے پہلے میری چندہ مت کر ہاں ماں میں جا کے کچھ کھا لیتا ہوں ارے رکھ لیکن تیرے پاس پیسے بھی تو نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے ارے ماں وہ باہر لائن لگتی ہے نا وہاں فری میں کھانا بٹ رہا ہے میں وہاں جا کے کھا لوں گا آپ میری چندہ مت کرو اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں آتا ہوں ماں آپ اپنا دھیان رکھئے ارے ہو بھئیہ دھکا مکی مت کرو ایک لائن میں لگے رہو تب ہی کھانا ملے گا ارے بھئیہ یہ پیچے والے دھککہ دے رہے جب سے بنا کر رہا ہوں تب بھی دھککہ دیے جا رہا ہے ارے بھئیہ تھوڑا جلدی کریے میرے پتا جی بیمار ہے انہیں دوائی بھی دینی ہے ارے ہو بہن جی یہ بیچ میں کہا آ رہی ہے ارے کائے بہن جی کائے دماغ خراب کر رہی ہو ہم رہو تم ارے بھئیہ تھوڑا جلدی کریے ارے ہو بہنس بات میں کرنا کھانا لو اور نکلو یہاں سے آپ آئیے نکلو آپ آئیے لیجئے ارے یہ تم نے کیا کیا اندھے ہو کیا دکھتا نہیں ہے میرا سارا کھانا گرا دیا بھئیہ یہ آپ نے کیا کیا میں اسے کیسے کھاؤں گی ارے دیدی ماہف کر دیجئے چلو سب جاؤ کھانا ختم ہو گیا کل آنا کھانا ختم ہو گیا پھر سے یار تمہارا روز کا یہی ناٹک ہے ارہ وائی یار ان کا تو روز کا ہے یہ سب روز کا ہے تو روز سینا پڑے گا جاؤں یہاں سے کیا مجبوری رہی ہوگی ان مہیلا کی جن کو زمین پر گرا ہوا کھانا کھانا پڑے کیا حالت ہوئی ہوگی ان لوگوں کی جن کو اس دن بھوکا ہی سونا پڑے ایسے تو نہیں چلے گا کچھ تو کرنا ہوگا کچھ تو کرنا ہوگا میں آئیے کامین فادر ایس فادر یہ آپ کی چائے تو مس چائے تو ٹھیک ہے ایک کام کرو کھانے کے دس پکٹ لے جا کے ایمز میں ڈسٹریبیوٹ کروا دو جی فادر تو مس ڈو ون مور تنگ بیٹرک کو بلوا کے ٹیچرز کے ساتھ ایک میڈنگ آرینج کروا دو یس فادر ڈسٹریبیوٹ کروا دو کچھ لوگ وہاں پہ بھوکے واپس لوٹ رہے تھے کھانا کم پڑ گیا تھا یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی تو میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کی کیوں نہ ہم سب ایک کچن سٹارٹ کریں گوٹس کچن کے نام سے اور ڈیلی فود ڈسٹیبیشن کر کے ان ضرورت مندوں کی مدد کریں یس پادر ایس 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 ایڈیا ایس 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 ا بہت بڑیہ it's a great name yes father ہم کانسیور بھی کریں گے اور کل سے ہی کانسیور بھی کریں گے thank you so much راجش کھانا ریڈی ہو گیا جی father so let's start packing father یہ آپ کیوں کر رہے ہیں لائیے میں کرتا ہوں آشیش میں کرتا ہوں نہیں ہم سب کرتے اس طرح شروعات ہوئی دیو آہارم کی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا آندھی آئے یا توفان آئے پر ہم نے اپنے آپ کو کبھی روکا نہیں شروعات ہم نے ڈیڑھ سو پیکٹ سے کی اور آج دیو آہارم چار سو سے زیادہ پیکٹس ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے چاہے کوئی بھی پرستیتی آئے پر ہم کبھی رکے نہیں بس یوں ہی چلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے ارے دیدی یہ کھانا باٹنے والے آئے نہیں ابھی تک اتنی بارش ہو رہی ہے یہ آئیں گے بھی یا نہیں ہم کو نہیں لگتا اتنی بارش میں آپ آئیں گے لگتا آج ناشتہ نہیں ملے گا ارے نہیں بابی جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دیو آرم والے آئے نہ کتنی بھی بارش ہو جائے وہ آئیں گے ضرور ارے دیدی وہ دیکھو وہ آ گیا ٹیمپو ارے بھائیہ لو بارش بھی بند ہو گئی یہی تو بات ہے بھاوی نیک کام میں بھگوان بھی ساتھ دیتا ہے ارے چلو جلدی لائن میں لگو ایک ایک کر کے پیکٹ لیتے جاؤ ارے آجو بھائی لائن میں لگو آجو آجو ارے اممہ کہاں نکل رہی ہو چلو سیدھے لائن میں لگو اور اممہ اممہ یہ کچھرا ڈس ویٹ میں ڈالو یہ بھار کچھرا کوئی نہیں ڈالے گا سب سیدھے لائن میں لگیں گے اور بیٹا سدھیر چلو یہ پیکٹ وہاں دددو بیٹھے ان کو دے دو وہ چلنی باتیں بچارے ایسے ہی آندھیوں اور طوفانوں کو پیچھے چھوڑ دیوارم اپنا کام یوں ہی کرتا رہا لیکن پھر آیا سال دو ہزار بیس کورونا کا ایسا بھائیانک کال جس نے اچھے اچھے لوگوں کو ان کے گھر میں قید کر کے رکھ دیا مانو کی پوری دنیا تھمسی گئی ہو ایسے میں فادر خود بھی پریشان تھے جو دیوارم کا نیک کام انہوں نے شروع کر رہا تھا اس کو بھی مجبوری میں روکنا پڑا کورونا کا کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا فادر سے یہ دیکھا نہیں گیا انہوں نے سوچا کہ اگر میں ہی گھر بیٹھ جاؤں گا تو یہ سوسائٹی کینسے اٹھے گی اور پھر فادر پہنچتے ہیں پشپا گل سوستل وہاں کی سسٹر سے ملنے تاکہ دیوارم رسوئی کی واپس شروعات ہو سکے گوڈ آفٹرنون سسٹرز از یو کن سی اس لوگ ڈاؤن میں سب لوگ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اور کوئی بھی بھاہر نہیں نکل سکتا پر ہسپٹل کے بھاہر ابھی بھی ایسے بہت ساری لوگ ہیں جو بھوکے ہیں ڈای وانت کی ہم ان کی ہیلپ کریں دیوارم کی واپس سے شروعات کریں بھوکے ہیں بھوکے ہیں یسے ہیرے آفٹر ہاں کیا ہیلپ کیوں ڈای وانت کی ہیلپ کیوں خلال پہنچتے ہیں آپ کے ہوستل کی سسٹر کی ہیلپ کے ساتھ پوری اور سبزی بنائیں ڈای جو سب سے ہاں کیا ہیلپ کیا ہے yes father that's a great idea we will surely help you in this great cause father نے پشپا گل سوستر کی سسٹر کے سہیوگ کے ساتھ کورونا کے گمبھیر سمیہ میں دیوارم کی واپس شروعات کری انہوں نے بھونکے لوگوں کو کھانا دیا ضرورت مندوں کو سوکھا راشن دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حوصلہ دیا انہیں ایک امید دی اسی کے ساتھ فادر نے اپنے کولیج کے بچوں کو ان کی ساماجک ذمہ داریاں سکھائیں دیرے دیرے کوویٹ کا اثر ختم ہوئا اور اسی اورجہ کے ساتھ دیوارم کی واپس شروعات ہوئی کولیج میں آنے والے مہمانوں کا ساغت جن فولوں سے کیا جاتا تھا اس خرچ کو روک کر وہ دھنراشی بھی ہم نے دیوارم میں شامل کی اور بدلے میں ان مہمانوں تک پہنچی ان ضرورت مندوں کی دعائیں ان کا آشیرواد بی ایس ایس پریوار کا سہیوگ ملتا رہا حالات کیسے بھی ہوں بی ایس ایس کے چھاتر صبح پانچ بجے پہنچ جاتے ہیں دیوارم کی رسوئی میں جہاں آشیر سر اور جین سر کے ساتھ مل کر فوٹ پیکٹس بناتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں ایمز ہاؤسپیٹل کی اور آہر وطرن کے لیے جہاں سینکڑوں نگاہیں اسی انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے لیکن دیوارم کی گاڑی ضرور آئے گی آج دیوارم کو پانچ سال پوری ہو گئے ہیں اور یہ پانچ سال ہم سبھی کے سہیوگ سے سبھی کے کانٹریبیوشن سے کہتے ہیں نا جب سبھی کا کانٹریبیوشن ہو تو سماج ہلدی ہوتا ہے سماج میں خوشیاں چوگنی ہو جاتی ہیں اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں بی ایس ایس پریوار کے سدسیوں جب بھی آپ کو برث ڈے منانا ہو یا آپ کے پریوار میں کسی کی اینیورسری ہو یا خوشیوں کے موقع ہو تو ضرور ان خوشیوں کو بانٹیے ان ضرورت مندوں کے ساتھ اور آپ کی خوشیوں کے ساتھ آپ کو ملے گا آشیرواد ڈھیروں آشیرواد اور جب بھی گھر میں کبھی شراد پکشوں یا دان دینے کی اچھا ہو یا بے سہارا برگ کی انگلی تھام کر ان کی مدد کرنے کی تمنہ ہو تو جڑیے دیو آہرم کے ساتھ دھنیواد